سورہ لقمان اچھا کیونکہ لقمان جو یہ حضر لقمان علیہ السلام کے نام سے یہ منصوب ہے یہ سورہ اور اس میں حکیم آزم کا ذکر ہے حکیم آزم اس سے پہلی سورت روم میں دین آزم کا ذکر تھا اور ظاہر ہے کہ دین آزم سے جب آپ وابستہ ہو گئے تو اللہ ایک عظیم حکمت انسان کو عطا کر دیتے ہیں اور حکمت کی بنیاد اخلاق حسنہ پر ہے تو حکیم آزم کو ذکر کیا گیا سورت لقمان میں اور وہ حکیم آزم خود حضر لقمان علیہ السلام ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبوت اور حکمت دونوں پیش کیے تھے اور اختیار دیا تھا کہ آپ یا تو نبوت اختیار کر لیں یا حکمت اختیار کر لیں تو آپ نے جو ہے وہ حکمت اختیار کر لی نبوت اختیار نہیں کی کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نبوت تو بہت بڑا مقام ہے آپ نے نبوت لی نہیں حکمت لی لی کہا کہ اصل میں مجھے اختیار دیا گیا تھا اگر مجھے اختیار نہ دیا جاتا پہلے انبیاء کی طرح مجھے نبوت دے دی جاتی تو تو میں لے لیتا کیونکہ اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ پھر اس عظیم ذمہ داری میں میرا کفیر رہتا کیونکہ آپ کو نبوت کا مطلب لوگوں کو اشاعت دین دین دینی دعوت تبلیغ کرنی ہے اس میں مجاہدات ہیں تکلیف ہیں مسائب آتے ہیں تو کہا کہ اللہ خود دے دیتا تو پھر اللہ خود کفیر بھی ہوتا اب یا مجھے اختیار دیا تو میں اپنے اختیار سے لوں گا تو جو اپنے اختیار سے لوں گا تو میرے کندوں پر ساری ذمہ داری آئے گی تو مجھے خطرہ ہوا گئے کہ یہ نہ ہو گئے کہ مسٹیک ہو جائے تو میں ان مسائب پر صبر نہ کر سکوں تو مشکل میں پڑ جاؤں اس لئے میں نے اس کو قبول نہیں کیا اور حکمت کو قبول کیا اور لکھا کہ اللہ نے جب حکمت کو انہوں قبول کر لی تو دوپیر میں جب سوئے ہیں قیلولے کے لیے تو اٹھے ہیں تو اللہ نے ان کے سینے کو علم و حکم سے بھر دیا تھا ایسی حکمت عطا کی اور حکمت سے مراد علم کی باتیں دانائی کی باتیں ان کو بردباری اور تحمل ایسا عطا کر دیا بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ سنتے تھے لوگ دلوں میں اترتی تھی تو اس قسم کی حکمت اللہ نے دیم و شاہ ان کو عطا کی اور بڑے بڑے لوگ جو ان سے مشرع کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے عمر کو اتنا دراز کیا کہ حضرت دعوض علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود رہے اور حضرت دعوض علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ بنے تو ان کو بھی مشرع دیا کرتے تھے تو ان کے بڑے زبردب مشیر بنے اور ان کی بات بات میں دانائی و حکمت جو ہے ٹپکتی تھی تو یہ جیسے کہتے ہیں حکیم لقمان عام فہم لفظ ہے یہ تو اس سے مراد حکمت سے مراد دانائی اور اقل مندی ہے یا حکمت جو طبیب والی حکمت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہاں تک بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھی کہ لقمان ہم فلاں مرز کا علاج ہیں تو فلاں مرز کے لئے ہمیں اس انداز سے استعمال کروا تو وہ بھی اللہ نے ان پر کھول دی تو ظاہری باطری دونوں حکمتیں اللہ نے ان کو عطا کی اس پائے کی اللہ نے ان کو یہ شخص سے بنایا تھا اور اس میں علماء کے اختلاف رہا کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے نبوت کا مقام دیا تھا کہ نہیں تو اس میں راجِ قول یہی ہے کہ وہ نبوت نہیں انہوں نے قبول کی تھی نبی نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی حکمت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی تو انہوں نے پھر یہ بڑی نصائے بڑی حکمت کی باتیں اور نصیتیں کی ہیں یہاں تکہ وحب بن منبع رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دس ہزار ابواب ان کی نصیتوں کے پڑے ہیں دس ہزار ابواب چپٹر سیون دس ہزار یہ اتنی اللہ نے ان کے حکمت کی باتیں جو کہلوائی ہیں اور جسے ایک جملے سے لوگ اپنی زندگی خطوط تیہ کر لیں تو قرآن کریم کی اس صورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیتیں فرمائی ہیں اور ان میں تقریب بنیادی طور پر نو نصیتیں فرمائی کہ شرک نہ کرنا اور نماز قائم کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا آئی مسئبت پر صبر کرنا اور فرمایا کہ جب وہ اپنی چال ڈھال کے اندر جب وہ درمیان روی اختیار کرنا یعنی اتنا بھی توازو نہیں کرنا کہ لوگ بے وقوف سمجھیں اتنا بھی نیا کرنا کہ لوگ متقبر سمجھیں تو اس میں جب درمیان روی اختیار کر اپنی چال میں اور اسی طرح زمین پر اکھنکے رہا چلنا اور فرمایا کہ بلند آواز سے ایسے چیخ چلات کے ساتھ بات نہ کرنا کیونکہ انہان کر اسوات اللہ سوت الحمیر کیونکہ یہ سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے وہ چیخ چیخ کے بولتا ہے تو اس قسم کی حرکت نہیں کرنا اور یہ فرمایا کہ اسی طریقے سے لوگوں سے مو فلا کے بات نہیں کرنا یوں موڑ کے مو فلا کے بات تقبر سے لوگ بات کرتے نا کہ اگلے کوئی نتنگ سمجھتے ہیں فرمایا ایسا نہیں کرنا تو کوئی کہ اخلاق حسرہ کے بنیادی اصول اپنے بیٹے کو بتاؤ نسیر ان کو بتائے تو اس لئے ان کی حکمت ہے چونکہ ان کی ایک بات سے ظاہر ہوتی تھی اس لئے یہ سورج جو ہے کہ حقیث حقیم آزم کا بیان ہے اس لئے سورج لقمان میں تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پیٹ کی بیماریوں کے لئے اس میں اکسیر یہ نسخہ ہے یعنی پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو سات مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں دماؤں پہ دم کر دیں پیٹ پہ پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے سبحان اللہ عجیب اس کی تاثیر ہے اور اسی طرح طریقے سے یہ ہے کہ اگر پیٹ میں انسان کو درد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد یا پہلے یہ بعد تو رزانہ ایک مرتبہ کہ اس کی تلاوت کے احتمام کریں تو پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری لگے گی بھی نہیں اگر تھوڑی بہت کوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی کتنی بڑی صورت ہے یہ یہ چونتی ساتھ ہیں چونتی بہت چھوٹی صورت ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ جن لوگوں کو بحری سفر زیادہ پیش آتے ہیں یا مچھیرے قسم کے ملہ لوگ ہیں تو اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ رزانہ ایک تلاوت کر کے وہ بحری سفر میں جائیں اللہ خیریت سے لے جائیں گے خیریت سے واپس لائیں گے یہ عجیب اس میں جو ہے خوبی ہے نیوی والوں کے لیے بہت کارامت ہے نیوی والے اس کو تروز بلاوت کریں انشاءاللہ ہر طرح اللہ اس کو ٹائٹائنک بھی ڈوبے گا نہیں پھر تو یہ زبردست چیز ہے تو یہ اس میں تاثیر اور جہاں تک اس کے خواب کی تعبیر کا تعلق ہے فرمایا کہ جس نے اس کو پڑھا ہی اور سنا خواب میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیفنیٹ بات ہے کہ اللہ اس بندے کو علم و حکمت عطا کریں گے جیسے حضرت لقمان کو دیا تو اس میں حصہ جو ہے اس کو بھی ملے گا ان کو دانہ بنائیں گے تو یہ اس کے فضائر فواہد اور خوابوں کی تعبیر ہیں تو بہت زبردست صورت ہے بڑی کام کی بات ہے اس حساب سے جب بھی آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے امراض کیلئے تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو پیٹ کے آنٹوں کا کینسر ہو جائے بلکل بہت اچھا سوال کیا ہے تو وہاں یہ استعمال کی جاتا ہے پیٹ کے اس ایریے میں جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں سب میں زبردست سات مردہ پڑھنی ہیں اور پانی پینا ہے یا دموں پہ دم کر لینا ہے پیٹ پہ فوق لینا ہے بیماری نیٹھے لیگی اور زیارے پیٹ بھی جگر ہے میدہ ہے اور آنتیں ہیں اور مسان آئی سارا وہی حصہ پیٹ کا کیونکہ یہ سینے سے نیچے کے حصہ سارا پیٹ کا لاتا ہے ناف کی نیچے تک تو اس کے کوئی بھی مرض ہوگا اور آپ کو سارا گوئے کے باڑی کے درہ ہے ہی وہی پتہ وہاں گردہ وہاں تو ہر چیز میں اس کی تأثیر ہے تو سات دفعہ پڑھ کے پانی کیوں پر پھونکیں اور پی ہیں پی ہیں اور پیٹ پر تین دفعہ پھونک رہے پیٹ پر تین دفعہ پھونک رہے اب یہ مقصد صاحب یہ ایک ایسا علاج ہے جو کہ آج کل خاص طور پر گھر گھر کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی میں اتنا سننے میں آ رہا ہے کہ کینسر سے انتقال ہو گیا کینسر 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 اور اس قسم کے کینسر بہت پھیل رہے ہیں تو یہ قرآن حکیم کا نسخہ اور مفت نسخہ ہے اور کارامت نسخہ ہے صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا بلیف ہونا چاہیے اور لقمان حکیم ان کی الگ برکت ملنی تو یہ ایک بہت قیمتی اور مفت علاج تو بہت خوب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے